السلام علیکم ناظرین ناظرین کہرہ کی سمت چھ گھوڑے جا رہے تھے ایک پر احمد کمال تھا اس کے پیچھے دوسرے گھوڑے پر لڑکی تھی اس کے پیچھے پہلو بپہلو چار گھوڑے محافظوں کے تھے اور ان کے پیچھے ایک اونٹ جس پر سفر کا سمان پانی اور خوراک وغیرہ جا رہا تھا کہرہ تک کموبیش چھتیس گھنٹو کا سفر تھا لڑکی نے دو مرتبہ اپنا گھوڑا احمد کمال کے پہلو میں کر لیا اور دونوں مرتبہ احمد کمال نے اسے کہا کہ وہ اپنا گھوڑا اس کے اور محافظوں کے درمیان رکھے اس کے سواں اس نے لڑکی کے ساتھ کوئی بات نہ کی سورج غروب ہونے کے بعد احمد کمال نے کافلے کو روک لیا اور پڑاؤ کا حکم دیا رات لڑکی کو احمد کمال نے اپنے خیمے میں سلائیا اس نے دیا جلتا رکھا وہ گہری نیز سویا ہوا تھا اس کی آنکھ کھل گئی کسی نے اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا تھا اس نے لڑکی کو اپنے پانچ بیٹھے دیکھا لڑکی کا ہاتھ اس کے ماتھے پر تھا احمد کمال تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اس نے دیکھا کہ لڑکی کے آنسو بے رہے تھے اس نے احمد کمال کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اسے چوم کر بچوں کی طرف بلک بلک کر رونے لگی احمد کمال اسے دیکھتا رہا لڑکی نے آنسو پوچھ کر کہا میں تمہاری دشمن ہوں تمہارے ملک میں جسوسی کے لیے اور تمہارے بڑے بڑے حکموں کو اپس میں ٹکرانے کے لیے اور سلاح الدین یوبی کے قتل کا انتظام کرنے کے لیے فلسطین سے آئی ہوں لیکن اب میرے دل سے دشمنی نکل گئی ہے کیوں احمد کمال نے کہا تم بزدی لڑکی ہو اپنی قوم سے غدداری کر رہی ہو اس کی وجہ سن لو اس نے کہا تم پہلے مرد ہو جس نے میرے حسن اور میری جوانی کو قابل نفرہ چیز سمجھ کر ٹکرانیا ہے میں نے بھی اسی کو زندگی کا مقصد سمجھا کہ مردوں کے ساتھ کھیلو دھوکے دو ریش کرو میری تربیہ تھی اسی مقصد کے تیت ہوئی تھی جسے تم لوگ بے یہی کہتے ہو وہ میرے لیے ایک فن ہے ایک ہتھیار ہے مجھے نہیں معلوم کہ مذہب کیا ہے اور خدا کے کیا حکام ہیں صرف سلیب ہے جس کے مطالق مجھے بچپن میں ذہن نشین کرے گیا تھا کہ یہ خدا کی دی ہوئی نشانی ہے اور یہ عیسیت کی عظمت کی علامت ہے اور یہ کہ ساری دنیا پر حکمرانی کا حق صرف سلیب کے پجاریوں کو حاصل ہے اور یہ مسلمان سلیب کے دشمن ہیں مجھے مسلمانوں کی جڑنے کڑنے کی تربیت دی گئی کوئی سے بھی مذہبی فریضہ کہا گیا کیا تم اپنے سلان رجب کو جانتے ہو لڑکی نے پوچھا وہ خلیفہ کے محافظ زستوں کا سلان ہے احمد کمال نے کہا وہ بھی سوڈانیوں کے حملے والی سازش میں شامل تھا اب کہاں ہے معلوم نہیں احمد کمال نے کہا مجھے صرف یہ حکم ملا ہے کہ رجب فوج سے بھگوڑا ہو گیا ہے جہاں کہیں نظر ہے اسے پکڑ لو اور بھاگے تو تیر مار کر اسے ختم کر دو میں بتاؤں وہ کہاں ہے لڑکی نے کہا وہ سوڈان میں حبشیوں کے پانس ہے وہاں ایک خوشنما جگہ ہے جہاں حبشی لڑکیوں کو دیوتا کے آگے قربان کرتے ہیں رجب وہاں ہے میں جانتی ہوں وہ فوج کا بھگوڑا ہے ہم تین لڑکیاں اس کے ساتھ فلسطین سے آئی تھیں باقی دو کہاں ہیں لڑکی نے اہب بھری اور کہا وہ مر گئی ہیں انہیں کی موت نے مجھے بدل ڈالا ہے لڑکی نے احمد کمال کو ایک لمبی کہانی کی طرح سنایا کہ وہ کس طرح فلسطین سے رجب کے ساتھ آئی تھیں کیس طرح حبشی نے ان میں سے دو لڑکیوں کو دیوتا کے نام پر زیبہ کرنا چاہا رجب انہیں بچا نہ سکا کیس طرح وہ بھاگیں اور راستے میں دو لڑکیاں کیس طرح آندھی میں ماری گئیں ایسی حبتناک موت اور ہولناک آندھی وہ تم نے بھی دیکھی ہے مجھے خدا یاد آگیا میں نے خدا کو بلند آواز سے پکارا رو رو کر گناہوں سے توبہ کی اور معافی مانگی پھر میں بے ہوش ہو گئی اور جب ہوش میں آئی تو تمہارے قبضے میں تھی تمہاری گوری رنگہ دیکھ کر خوش ہوئی کہ تم یورپی ہو اور میں فلسطین میں ہوں اسی دھوکے میں میں نے اپنی زبان میں پوچھا تھا کہ کیا میں فلسطین میں ہوں جب مجھے پتا چلا کہ میں مسلمانوں کے قبضے میں ہوں تو میرا دل بیٹھ گیا میں آندھی سے بچ کر اپنے دشمن کے قبضے میں آگئی تھی مسلمانوں کے متعلق مجھے بتا دیا گیا تھا کہ عورتوں کے ساتھ درندو جیسا سلوک کرتے ہیں لیکن تم نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا جس کی مجھے توقع نہیں تھی تم نے سونا ٹھکرا دیا اور تم نے مجھے بھی ٹھکرا دیا اور جب رات گزر گئی تو میں نے جھگتے ہی تو میں خدا کیا کے سجدے میں دیکھا تم نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آنکھیں بند کر لی تھی اس وقت تمہارے چہرے پر مسرح سکون اور نور تھا میں شک میں پڑ گئی کہ تم انسان نہیں فرشتہ ہو کوئی انسان سونے اور مجھے سی لڑکی سے مو نہیں موڑ سکتا میں نے تمہارے چہرے پر جو سکون اور مسرح دیکھی تھی اس نے میرے آنسو نکال دیے میں تم سے پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ سکون تمہیں کس نے دیا ہے میں تمہارے وجود سے اتنی متاثر ہوئی کہ میں نے تمہیں دھوکے میں رکھنا بہت بڑا گناہ سمجھا میں تمہیں یہ کہنا چاہتی تھی کہ میں تمہیں اپنے متعلق ہر ایک بات بتا دوں گی اس کے عوض مجھے یہ کردار اور یہ سکون دے دو اور میرے دل سے وہ دیشت اتار دو جو مجھے بڑی ہی تلخ عذیت دے رہی ہے مگر تم نے میری بات نہ سنی تو میں فرض عزیز تھا اس نے احمد کمال کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور کہاں کہ تم شاید اسے بھی دھوکہ سمجھو لیکن میرے دل کی بات سن لو میں تم سے جدا نہیں ہو سکوں گی مجھے اپنی لونڈی سمجھو مگر اب میں ساری عمر کے لئے تمہارے قدموں میں بیٹھی رہوں گی اس کے عوض مجھے وہ سکون دے دو جو میں نے نماز کے وقت تمہارے چہرے پر دیکھا تھا میں تمہیں بالکل نہیں کہوں گا کہ تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو احمد کمال نے کہا میری مجبوری یہ ہے کہ میں اپنی قوم کو اور اپنی فوج کو دھوکہ نہیں دے سکتا تم میرے پاس امانت ہو میں خیانت نہیں کر سکتا میں نے تمہارے ساتھ جو سلوک کیا وہ میرا فرض ساتھ یہ فرض اس وقت ختم ہوگا جب میں تمہیں متعلقہ محکمے کے حوالے کر دوں گا اور وہ مجھے حکم دے گا کہ احمد کمال تم واپس سلجھو وہ اسے دھوکہ نہیں دے رہی تھی اس نے روتے ہوئے کہا تمہارے حکم جب مجھے سزائے موت دیں گے تو تم میرے ہاتھ پکڑے رکھنا اب یہی یہ خواہش ہے رات گزرتی جا رہی تھی اور وہ دونوں باتیں کر رہے تھے وہ سلیبیوں کے در پردہ کر وینوں اور مسلمانوں کی ایمان فروشی کی تفصیل سناتی رہی احمد کمال سنتا رہا دوسرے دن سورج غروب ہونے سے بہت پہلے یہ کافلہ کاہرہ پہنچ گیا احمد کمال علی بن سفیان کے پاس گیا اور اسے لڑکی کے مطالق تمام رپورٹ دے کر لڑکی اس کے حوالے کر دی اس نے یہ بھی بتایا کہ رجب حبشیوں کے پاس ہے اور اس نے اس جگہ کو اپنا ہڈا بنا رکھا ہے جہاں حبشی لڑکی کی قربانی دیا کرتے تھے احمد کمال نے یہ بھی کہا کہ اگر اسے حکم دیا جائے تو وہ رجب کو زندہ یا مردہ وہاں سے لا سکتا ہے علی بن سفیان نے ایسا حکم نہ دیا کیونکہ اس مقصد کے لیے اس کے پاس تربیہ تیافتہ فوجی تھے احمد کمال نے وہ طریقہ بتا دیا جس سے رجب تک پہنچا جا سکتا تھا اس نے یہ طریقہ لڑکی کی سنائی ہوئی باتوں کے مطابق سوچا تھا علی بن سفیان پہلے ہی ایک پارٹری سوڈان بھیج چکا تھا اس نے لڑکی سے تفسیش کرنے سے پہلے چار نہایت ذہین کماندار بلے اور انہیں احمد کمال کے حوالے کر کے حکم دیا کہ اس کے مطابق وہ فوراں سوڈان چلے جائیں اور رجب کو لانے کی کوشش کریں اس نے احمد کمال کو واپسی سے پہلے آرام کے لیے بھیج دیا اور لڑکی کو اپنے پاس بلائی لڑکی سے اس نے پہلا سوال کیا تو لڑکی نے جواب دیا احمد کمال میرے سامنے بیٹھا رہے گا تو جو پوچھو گے بتا دوں گی علی بن سفیان نے احمد کمال کو بلا کر اس کے سامنے بیٹھا دیا لڑکی نے مسکرا کر بولنا شروع کر دیا اس نے کچھ بھی نہ چھپایا اور آخر میں کہا کہ مجھے سزا دینی ہے تو میری ایک خواہش ہے پوری کر دو میں احمد کمال کے ہاتھ سے مرنا چاہتی ہوں اس نے تفصیل سے سنا دیا کہ وہ احمد کمال کی کیوں مرید بن گئی ہے علی بن سفیان نے لڑکی کو قید میں ڈالنے کی بجائے احمد کمال کی تحویل میں رہنے دیا اور سلطان عیوبی کے پاس چلا گیا اسے لڑکی کا سارا بیان سنایا اس نے کہا کہ آپ کا محتمد فیض الفاطمی ہمارا دشمن ہے لڑکیوں کو اس کے پاس آنا تھا سلطان عیوبی کا فوری رد عمل یہ تھا وہ جھوٹ بکتی ہے تمہیں گمراہ کر رہی ہے فیض الفاطمی ایسا حاکم نہیں امیر محترم آپ بھول گئے ہیں کہ وہ فاطمی ہے علی بن سفیان نے کہا آپ شاید یہ بھی بھول گئے ہیں کہ فاطمی اور فیدائیوں کا گہرہ رشتہ ہے یہ لوگ آپ کے وفادار ہو ہی نہیں سکتے سلطان عیوبی گہری سوچ میں کھو گیا وہ غلباں سوچ رہا تھا کہ کس پر بھروسہ کرے کچھ دیر بعد اس نے کہا کہ علی میں تمہیں یہ اجازت نہیں دوں گا کہ فیض الفاطمی کو گرفتار کر لو کوئی ایسی ترکیب کرو کہ وہ جرم کرتا ہوا پکڑا جائے میں اسے موقع پر پکڑنا چاہتا ہوں اور یہ موقع پیدا کرنا تمہارا کام ہے وہ جنگ جیسے اہم شعبے کا حاکم ہے سلطنت کے جنگی راز اس کے پاس ہیں مجھے بہت جلدی یہ ثبوت چاہیے کہ وہ اسے گھنون جرم کا مجرم ہے یا نہیں علی بن سفیان سرانگ رسانی کا مہر تھا خدا نے اسے دماغ ہی ایسا دیا تھا اس نے ایک ترکیب سوچ لی اور سلطان ایوبی سے کہا لڑکی جن مرائل سے گزر کر رہی ہے ان کی دیشت نے اس کا دماغ موف کر دیا ہے اور وہ آمد کمال کے لیے جذباتی ہو گئی ہے کیونکہ اس شخص نے اسے دیشت سے بچایا اور ایسا سلوک کیا ہے کہ لڑکی اس کے بغیر بات ہی نہیں کرتی مجھے امید ہے کہ میں اس لڑکی کو استعمال کر سکوں گا کوشش کر دیکھو سلطان ایوبی نے کہا لیکن یاد رکھو میں واضح ثبوت اور شہادت کے بغیر اجازت نہیں دوں گا کہ فیض الفاطمی کو گرفتار کر لو مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ وہ بھی دشمن کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے علی بن سفیان لڑکی کے پاس گیا اور اسے اپنا مدہ بتایا لڑکی نے کہا کہ احمد کمال کہے تو میں آگ میں بھی کوچ جاؤں گی احمد کمال نے اسے کہا جیسے یہ کہتے ہیں ویسے کر دو اس کی بات سمجھ لو اس کا مجھے کیا انام ملے گا کے ساتھ فلسطین کے قلعہ شعبک میں پہنچا دیا جائے گا علی بن سفیان نے کہا اور یہاں تمہیں پوری حفاظت سے رکھا جائے گا نہیں لڑکی نے کہا یہ انام بہت تھوڑا ہے مجھے مومنگا انام دو ماہ اسلام قبول کر لوں گی اور احمد کمال میرے ساتھ شادی کر لے احمد کمال نے صاف انکار کر دیا علی بن سفیان اسے بہر لے گیا احمد کمال نے اسے کہا کہ یہ بے شک اسلام قبول کر لے لیکن ماہ اسے پھر بھی اسلام کا دشمن ہی سمجھوں گا علی بن سفیان نے اسے کہا مولک اور قوم کی سلامتی کی خاطر تمہیں یہ قربانی دینی ہوگی احمد کمال مان گیا اس نے اندر جا کر لڑکی سے کہا ماہ تمہیں چونکہ ابھی تک بے اعتبار لڑکی سمجھ رہا ہوں اس لئے شادی سے انکار کیا ہے اگر تم ثابت کر دو کہ تمہارے دل میں میرے مذہب کے لئے قربانی کا جذبہ ہے تو ماہ تمام عمر تمہارا غلام رہوں گا لڑکی نے علی بن سفیان سے کہا کہو مجھے کیا کرنا ہے میں بھی دیکھ لوں گی کہ مسلمان اپنے وعدے کے کتنے پکے ہوتے ہیں میری ایک شرط یہ بھی ہے کہ احمد کمال میرے ساتھ رہے گا علی بن سفیان نے اس کی یہ شرط بھی مان لی اور اپنے ایک اہل کار کو بلا کر احمد کمال اور لڑکی کے لئے رہائش کے انتظام کا حکم دے دیا اس نے دروازہ بند کر لیا اور لڑکی کو احمد کمال کی موجودگی میں بتانے لگا کہ اسے کیا کرنا ہے ناظرین تیسرے دن علی بن سفیان کے بھیجے ہوئے آدمی حبشیوں کی اس مقدس جگہ پہنچ گئے جہاں سے لڑکیاں بھاگی تھیں اور جہاں رجب حبشیوں کا قیدی تھا یہ چھے آدمی تھے اور سب انٹو پر سوار تھے انہوں نے بحیس نہیں بدلا تھا وہ مصری فوج کے لباس میں تھے ان کے پاس برچیاں تیرو کمان اور تلواریں تھیں علی بن سفیان نے انہیں طریقہ کار سمجھا دیا تھا وہ پہاڑی خطے کے اندر گئے جسے پہاڑیوں نے کلا بنا رکھا تھا ایک برچی نہ جانے کہاں سے ائی اور زمین میں گڑ گئی اس کا مطلب یہ تھا کہ رک جاؤ تم گھیرے میں ہو وہ رک گئے حبشی پروز سامنے آیا اس کے ساتھ تین حبشی تھے جن کے پاس برچیاں تھیں حبشی نے انہیں خبردار کیا کہ وہ اس کے چھپے ہوئے تیر اندازوں کے زد میں ہیں اگر انہوں نے کوئی غلط حرکت کی تو ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا سب نے اپنے ہتھیار حبشیوں کے آگے پھینک دیئے اور انٹوں سے اترے ان کے قائد نے حبشی پروز سے ہاتھ ملا کر کہا ہم تمہارے دوست ہیں محبت لے کر رہے ہیں تمہاری محبت لے کر جائیں گے کیا تم نے تینوں لڑکیوں کی قربانی دی ہے ہم مصری فوج کے باگی ہیں جماعت کے قائد نے جواب دیا ہم تمہاری اس فوج کے سپئی ہیں جو مسلمانوں سے تمہارے دیوتا کی توہین کا انتقام لے گی ہمیں تمہارے آدمیوں نے بتایا تھا کہ انہیں شکاستی سے لے ہوئی کہ لڑکی کی قربانی نہیں دی جا سکی ہم رجب کے ساتھ تھے ہم نے اسے کہا کہ ہم تین فرنگی لڑکیاں گواہ کر کے لے آئیں گے اور ایک کی بجائے تین لڑکیاں قربان کریں گے اور دیوتا کے مکر مچوں کو کھلائیں گے ہم بڑی دور سے تین لڑکیاں ورگلا کر اور بہت سے لالج دے کر لے آئی تھے اور رجب کے حوالے کر دی تھی وہ انہیں یہاں لے آیا تھا ہم یہ دیکھنے آئے ہیں کہ لڑکیوں کی قربانی دی جا چکی ہے یا نہیں ہبشی پرہ دھوکے میں آ گیا اس نے کہا کہ رجب نے ہمارے ساتھ کمینگی کی ہے وہ لڑکیاں لے آیا تھا مگر اس کی نیت خراب ہو گئی تھی اس نے لڑکیوں کو یہاں سے بھگا دیا لیکن ہم نے اسے بھگنے نہیں دیا اسے پوری سزا دی ہے لڑکیاں ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہیں کیا تم دو لڑکیوں کا بندوبست کر سکتے ہو دیوتاؤں کا کہر سخت ہوتا جا رہا ہے ہم ضرور بندوبست کریں گے قائد نے کہا تھوڑے دنوں تک ہم دو لڑکیاں لے آئیں گے ہمیں رجب کے پاس لے چلو ہم اسے پوچھیں گے کہ وہ لڑکیاں کہاں ہیں ہبشی پرہ سب کو اپنے ساتھ لے گیا ایک جگہ مٹی کا ایک چوڑا اور گول برتن رکھا تھا جو ایسے ہی ایک برتن سے ڈھکا ہوا تھا پروت نے اوپر والا برتن اٹھا کر نیچے والے برتن میں ہاتھ ڈالا جب اس نے ہاتھ بہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں رجب کا سر تھا چہرے کا ہر ایک نقش بلکل صحیح اور سلامت تھا آنکھیں آدھی کھلی ہوئی تھی موہ بند تھا یہ سر اور چہرہ گردن سے کار کر جسم سے الگ کر دیا گیا تھا اس سے پانی ٹپے کر رہا تھا یہ کوئی دوائی تھی جس میں حبشیوں نے سر ڈالا ہوا تھا تاکہ خراب نہ ہو پروت نے کہا اس کا جسم مگر مچوں کو کھلا دیا گیا ہے اس کے ساتھیوں کو ہم نے زندہ جھیل میں پھینک دیا تھا مگر مچ بھوکے تھے اگر ہمیں یہ سر دے دو تو ہم اپنے ساتھیوں کو دکھائیں گے ایک نے کہا اور انہیں بتائیں گے کہ جو انگوک کے دوتا کی توہین کرے گا اس کا یہ انجام ہوگا تم اس شرط پر یہ لے جا سکتے ہو کہ کل سورج غروب ہونے سے پہلے واپس لے آگے پروت نے کہا یہ انگوک کے دوتا کی ملکیہ تھے اگر واپس نہیں لے گئے تو تمہارا سر جسم سے جدا ہو جائے گا تیسرے روز رجب کا سر سلطان عیوبی کے قدموں میں پڑا تھا اور سلطان عیوبی گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا ناظرین اسی رات کا واقعہ ہے احمد کمال اور لڑکی اس مکان کے برامدے میں سوئے ہوئے تھے جو انہیں رہیش کے لئے دیا گیا تھا اس مکان میں رہتے ہوئے انہیں چھے روز گزر گئے تھے اس دوران لڑکی احمد کمال سے کہتی رہی تھی کہ وہ فوراں مسلمان ہونے کو تیار ہے اور احمد کمال اس کے ساتھ شادی کر لے لیکن احمد کمال ایک ہی جواب دیتا تھا کہ پہلے فرد پورا کریں گے اس رات وہ اور احمد کمال برامدے میں سوئے ہوئے تھے باہر ایک سپہی پیرے پر کھڑا تھا آدھی راہ سے کچھ دیر پہلے پیرہ دار مکان کے اردگرد گھومنے کے لئے آہستہ آہستہ چلا تو کسی نے پیچھے سے اس کی گردن بازو میں جکڑ لی فوراں بعد اس کے موہ پر کپڑا بان دیا گیا ہاتھ اور پاؤں بھی رشیوں میں جکڑے گئے وہ چار آدمی تھے مکان کا دروازہ اندر سے بند تھا ایک آدمی دیوار سے پیٹھ لگا کر کھڑا ہو گیا دوسرا اس کے کندھوں پر چڑھ کر دیوار پھلان گیا اندر سے اس نے دروازہ کھول دیا باقی تین آدمی بھی اندر چلے گئے ایک جو سب سے زیادہ قوی ہکل تھا اس نے لڑکی کے موہ پر کپڑا بان دیا لڑکی کے جاگنے تک اس نے لڑکی کو دبوچ لیا اور اٹھا کر کندھے پر ڈال لیا تین آدمیوں نے آمد کمال کو رشیوں سے جکڑ کر اور موہ پر کپڑا بان دھ کر پلنگ پر ہی پڑا رہنے دیا اسے مضامت کی مولت ہی نہ ملی باہر جا کر انہوں نے لڑکی پر کمبل ڈال دیا تاکہ کوئی دیکھ لے تو اسے پتہ نہ چل سکے کہ اس آدمی کے کندھوں پر لڑکی ہے شہر سے چار مل دور فیرانوں کے وقتوں کی ایک وسیع و عریض اور بھول بھلیوں جیسی امارت کے کھنڈر تھے ان کے مطالق لوگ بہت سی ڈرونی باتیں کیا کرتے تھے کہ امارت کے اندر ایک بلند چٹان ہے اس چٹان کو کاٹ کر بہت سے کمرے اور ان کمروں کے نیچے بھی کمرے بنے ہوئے تھے ان کے اندر وہی جا کر واپس آ سکتا تھا جو ان سے واقف تھا بہت مدت سے کسی نے ان کھنڈروں کے اندر جانے کی جرعت نہیں کی تھی مشہور ہو گیا تھا کہ اندر جنوب ہوتوں کا بسیرہ ہے اندر سانپوں کا بسیرہ تو ضرور ہی تھا سانپوں کے ڈر سے کوئی اس کھنڈر کے قریب بھی نہیں گزرتا تھا بڑی خوفناک کہانیاں سنائی جاتی تھیں اس کے باوجود یہ چار آدمی جو لڑکی کو اگواہ کر کے لے گئے تھے ان کھنڈروں میں داخل ہو گئے اور داخل بھی اس طرح ہوئے جیسے یہی ان کا گھر ہے وہ گارنما کمروں گرچوں اور اندھیری گلیوں میں سے بغیر رکے گزرتے گئے آگے مشہنوں کی روشنی تھی ان کے قدموں کی آٹوں سے چمگادر اڑتے اور پھڑ پڑاتے تھے اندر مکنیوں کے جالے اور کئی بھی تھی وہ چٹان میں بنے ہوئے ایک کمرے میں داخل ہو گئے وہاں ایک آدمی مشہلیہ کھڑا تھا جو ان کے آگے آگے چل پڑا آگے سینھیاں تھیں جو نیچے اترتی تھیں وہ سب نیچے اتر گئے اور ایک طرح مڑ کر ایک وسیع کمرے میں داخل ہو گئے وہاں فرش پر بیسر بچھا تھا اس کے ساتھ بڑی خوشنمہ دری تھی کمرہ سجھا ہوا تھا لڑکی کو بیسر پر ڈال کر اس کے موں سے کپڑا کھول دیا گیا لڑکی غصے سے بولی میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا ہے میں مر جاؤں گی کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی اگر تمہیں وہاں سے اٹھوا نہ لیا جاتا تو کل صبح تمہیں جلات کے حوالے کر دیا جاتا ایک آدمی نے کہا میرا نام فیض الفاطمی ہے تمہیں میرے پانسانہ تھا باقی دو کہاں ہیں تم اکیلی کیسے پکڑی گئی ہو رجب کہاں ہے لڑکی مطمئن ہو گئی اور بولی میں خدا کا شکر بجا لاتی ہوں جس نے مجھے بڑی بڑی خوفناک مصیبتوں سے بچا لیا میں منزل پر پہنچ گئی ہوں اس نے فیض الفاطمی کو رجب حبشیوں آندھی اور دو لڑکیوں کی موت اور احمد کمال کے ہتھے چڑھ جانے کی ساری رودان سنا دی فیض الفاطمی نے اسے تسلی دی اور ان چار عجمیوں کو جو لڑکی کو اٹھا لائے تھے سونے کے چھے چھے ٹکڑے دیے اور کہاں کہ تم اب اپنے اپنی جگہ سنبھال لو میں تھوڑی دیر بعد چلا جاؤں گا یہ لڑکی تین چار روز یہیں رہے گی میں رات کو آیا کروں گا باہر جب اس کی تلاش ختم ہو جائے گی تو میں اسے لے جاؤں گا چاروں آدمی چلے گئے اور کھنڈر کے چاروں طرف ایسی جگہوں پر بیٹھ گئے جہاں سے بہر نظر رکھی جا سکتی تھی فیض الفاطمی کے ساتھ ایک ہی آدمی اندر رہ گیا جو مصری فوج کا کماندار تھا اندر فیض الفاطمی اپنی کمیابی پر بہت خوش تھا اور دو لڑکیوں کی موت کا اسے غم بھی تھا اسے رجب کے انجام کبھی علم نہیں تھا اس نے کہا کہ رجب کو وہاں سے نکالنا ضروری ہے اس نے علی بن سفیان اور سلاح الدین ایوبی کے قتل کا کچھ انتظام کیا تھا جس کا مجھے علم نہیں کہ کیا تھا اس نے غالبا فدائیوں سے معاملہ تے کیا ہے یہ دونوں قتلہ بہت ضروری ہو گئے ہیں اب ہمیں کوئی نئے منصوبہ بنانا ہے سلاح الدین ایوبی کو آپ پر اعتماد ہے لڑکی نے پوچھا اتنا زیادہ کہ اپنی ذاتی باتوں میں بھی مجھ سے مشورہ لیتا ہے فیض الفاطمی نے جواب دیا مجھے پتہ چلا ہے کہ آلہ حکام میں سلاح الدین ایوبی کے وفاداروں کی تعداد بہت زیادہ ہے لڑکی نے کہا اور فوج بھی اس کی وفادار ہے یہ صحیح ہے کماندار جو وہاں وجود تھا بولا اس کا سرانگ رسانی کا مقمہ بہت اوشیار ہے جہاں کوئی سر اٹھاتا ہے اس کی نشاندہ ہی ہو جاتی ہے آلہ حکام میں دو اور ہیں جو سلاح الدین ایوبی کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کے نام آپ کو فیض الفاطمی بتا سکیں گے فیض الفاطمی نے دونوں نام بتا دیے اور مسکران کر لڑکی سے کہا تمہیں آلہ سطح پر ہی کام کرنا ہے صرف دو حکام کے درمیان چپکلش پیدا کرنی ہے اور دو کو زہر دینا ہے جو تم آسانی سے دے سکو گی مگر اب مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے کہ تمہیں کسی میخل میں نہیں لے جا سکیں گے تم پردہ نشین مسلمان لڑکی کے بھیس میں کام کرو گی ورنہ پکڑی جاؤ گی ہو سکتا ہے میں تمہیں واپس فلسطین بھیج دوں اور کسی اور لڑکی کو بلالوں جسے یہاں کوئی پہچان نہ سکے میرا گروہ بہت زہین اور سر گرم ہے یہ سلاروں سے نیچے کمانداروں کی سطح کا گروہ ہے یہ چار آدمی جو تمہیں اتنے دلیری سے اٹھا لئے ہیں کسی گروہ کے افراد ہیں ہم نے ایوبی کی فوج میں بیت منانی پھیلانی شروع کر دی ہے قوم اور فوج کو ایک دوسرے سے منتشیر کرنا ضروری ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ شامی اور ترک فوجی مصری عوام میں اپنے اچھے سلوک کردار و لڑنے کے جذبے کی بدولت بہت مقبول ہیں اور عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں سوڈانیوں کو شکاست دے کر انہوں نے شہریوں کے دلوں میں عزت کا اضافہ کر لیا ہے ہمیں فوج کی اس عزت کو مجروع کرنا ہے سلاروں اور دیگر فوج حکام کو رسوان کرنا ہے اس کے بغیر ہم سلیبیوں اور سوڈانیوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتے باہر کا حملہ نکام رہے گا فوجی سے کمیاب نہیں ہونے دے گی قوم فوج کا ساتھ دے گی اگر اس وقت ایک طرف سے سلیبی اور دوسری طرف سے سوڈانی حملہ کر دیں تو قوم اور فوج مل کر کہہرہ کو ایسا کلہ بنا دے گی جسے فتح کرنا نہ ممکن ہوگا کہہرہ کو فتح کرنے کے لئے ہمیں زمین ہموار کرنی ہوگی لوگوں کے ذہنوں میں وہم اور وصو سے اور نوجوانوں کے کردار میں جن پرستی اور ورگی پیدا کرنی ہوگی مجھے بتائیں گیا تھا کہ یہ کام دو سال سے ہو رہا ہے لڑکی نے کہا خاصی کمیابی بھی ہوئی ہے فیض الفتمی نے کہا بدکاری میں اضافہ ہو گیا ہے مگر سلاح الدین نے ایک تو نئے مدر سے کھول دیے ہیں دوسرے مسجدوں میں خطبے سے خلیفہ کا نام نکال کر کوئی اور ہی رنگ پیدا کر دیا ہے اور لڑکوں کو اسکری تعلیم دینی شروع کر دی ہے بات یہیں تک پہنچی تھی کہ ان چار آدمیوں میں سے ایک آیاد اور فیض الفتمی سے کہا ابھی بہر نہ جانا کچھ گڑ بڑھے فیض الفتمی گھبرایا اس آدمی کے ساتھ بہر چلا گیا ایک کنچی جگہ چھوپ کر دیکھا آدھی رات کے پورے چاند نے بہر کے محول کو روشن کا رکھا تھا اس نے کہا تم لوگوں نے بے اتیاتی کی ہے یہ تو فوجی معلوم ہوتے ہیں گھوڑے بھی ہیں تم چاروں طرف سے دیکھو میں کدھر سے نکل جاؤں اللہ پاک کمی بیشی مغفرمائے اللہ آپ کا حمی و نصر ہو آمین